موسیقی اس پورے مدے پر ایک ایسی بات یہاں پر کرنے کی کوشش کی جاری ہے کہ آخر کار سیاست کیوں ہے جینسا صاحب اگر آپ کو آواز آ پا رہی ہے تو سوال آپ سے میرا یہ ہے کہ راجہ صبح میں جب یہ بل گیا تھا جو لوگ آج صدن کے باہر اس کا ویروت کر رہے ہیں راجہ صبح میں تو میجورٹی تھی وہاں آخر کار ویروت اس کا کیوں نہیں کیا گیا دیکھئے پہلے بھی لوگوں میں ہمارے میمبرز کو بھی غلط فہمی تھی کہ اس کا مقصد کیا ہے ہم نے کہا بھی یہ اس کا مقصد تو صرف یہ ہی ہے کہ جو کنٹرول ہے وہ سکھوں کو پاس ہونا چاہیے اور وہ کیونکہ پہلے آپ جانتے ہیں کہ جب نون سکھوں کے پاس تھا تو اس میں بہت زیادہ بے نامی ہوتی تھی تو اس کے بعد پانچ سو آدمیوں کا شہادت دینی پڑی تو پھر اس کو ایکٹ بنا تھا ہم یہ نہیں چاہتے لوگ کہتے ہیں ان کو جب ہم نے بتایا سارا کہ دیکھئے اب نینل دیوی ہے وہاں پر بہت صدقار ہمارے سکھ لوگ جاتے ہیں پجاب سے جرد سکھ بہت جاتے ہیں ان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو کنٹرول میں ان کا کوئی حصہ ہو تو ہم نے جامروں کو سمجھایا تو سب ہی لوگوں نے مان لیا کہ بالکل ٹھیک بات کہتے ہیں اب اس کو کوئی دسکرشن کی ضرورت نہیں ہے اور اس میں کوئی بات نہیں ہم سرب سمتی سے پاس کرتے ہیں اور سب ہی نے سرب سمتی سے پاس کر دیا ایسے ہی لوگ طبع میں ہوا ہے کل تو میں سمجھا ہوں میں اس میں کٹی سب جو کرتے ہیں ان کو یا تو معلوم نہیں اس کا مقصد کیا ہے یا انہیں یہ نہیں معلوم کہ یہ سہداری سکھ ہوتا کیا ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں رانو جی کہتے ہیں نا کہ ہم سہداری سکھ ہیں وہ سہداری نہیں ہے سہداری سکھ تو وہ ہیں جو سکھ نہیں ہے لیکن سکھی میں بچواس رکھنے کے لیے وہ ان کو سارے جو کام کرتے ہیں وہ سکھ کے طریقے سے کرتے ہیں ایسا ہستا مضر ساہد سے وہ سکھ بارنے جا رہے ہیں لیکن جو یہ اس کی بورٹ تو پہلے ایکٹ میں ہی نہیں ہے معلوم ہے کیوں نہیں کیونکہ یہ لوگ ہیں جو یہ اس کو ایکٹ میں کہا ہے پتت سکھ جو داری کرتا ہے اور وہ سکھ نہیں کہا جا سکتا وہ پتت سکھ بولتا ہے وہ پہلے ہی ایکٹ میں نہیں ہے ان کی بورٹ تو اس کا جب ہم نے سنجھایا تو سبھی لوگ مان گئے مجھے نہیں معلوم ہو رہا اب کیوں لوگ نوانی مسئلہ ہونے کے بعد بھی وہ کیوں یہ مسئلہ اٹھاتے ہیں جس میں سویہ نے خوشی خوشی یہ پاس کر دیا ہم نے بہت ہم وہاں بھاری بھی ہیں سبھی پارٹیوں کے انہوں نے کہا بھی ٹھیک ہے آپ سکھوں کا مسئلہ ہے آپ سکھ میں ہی کریں ہم بلکل ہی آپ کے ساتھ ہیں اور ہم نے سب سمتی سے بات کیا ہے جو لوگ ہم بھی بولتے ہیں میں تو ابھی تک نہیں سمجھ سکا کہ وہ کیوں بول رہے ہیں کیا مطلب ہے ان کا کیوں اس کو پولٹیکس یوز کرنے کے لیے کیوں اس میں پولٹیکس لا رہے ہیں یہ تو نرول ریلیجیس مسئلہ ہے اس میں پولٹیکس کا تو مقصد لی تانو صاحب دینڈسا صاحب بڑے ستکار یوگ نے میں ان کی بہت رسپیکٹ کرتا ہوں اور یہ کافی دیر سے سانسد میں بھی ہیں میں نے یہ بتانا چاہتا ہوں جو انہوں نے بات کی ہے کہ گیر سکھ دھرم پہ قبضہ نہ کر لیں یہ انیس سو چوٹالیس سے جب سے سہیداری سکھ ووٹ ڈالتے آ رہے ہیں مجھے دینڈسا صاحب ایک اگزامپل دے دیں کہ کبھی بھی کسی گیر سکھ نے جا کے شومنی کمیٹی کا کوئی میمبر بناو تو آپ کے دھرم پہ گیر سکھ کبج کیسے ہو جائے گا یہ بلکل پیورلی راجنیتک بات ہے دوسری بات جو انہوں نے کہی ہے کہ سہیداری سکھ جو ہے وہ گیر سکھ ہوتے ہیں میں دینڈسا صاحب سے چیلنج کرتا ہوں کہ یہ گردوارا ایکٹ ہے اس ایکٹ میں سیکشن 2.10.a میں سہیداری کی ڈیفینیشن لکھی ہوئی ہے اسے پڑھ کے میں ٹی وی پہ بھی سنا سکتا ہوں اس میں کہیں پر بھی لکھاؤ اس سارے ایکٹ میں لکھاؤ کہ سہیداری سکھ نون سکھ ہے سہیداری سکھ سکھی کا انکھڑوہ انگ ہے سہیداری سکھ کوئی باہر سے نہیں ہے کوئی گیر سکھ جو ہیں وہ سہیداری سکھ نہیں ہے یہ بات بڑی جنگی پدر پہ پرچار کی جا رہی ہے لوگوں میں اس کا confusion create کیا جا رہا ہے کہ سہیداری سکھ وہ ہیں جو باہر کے دھرم کے لوگ جو ہیں وہ سکھ دھرم کو adopt کر رہے ہیں وہ سہیداری سکھ ہیں دیکھئے بات کلیر ہے جو ویکتی شری گروہ گرانسا اور دس گروہوں کو مانتا ہے اور اس کا کوئی اور دھرم نہیں ہے وہ سکھ ہے اور جس نے امر شک کے کھنڈے باتے کا پانچ ککاری ہو گیا وہ کھنڈے وہ امرداری سنگ یا کھالسہ ہے اس کو section 210 میں define کیا گیا ہے اور پتت وہ ہے جس نے امر شک کے بھنگ کیا ہو جب ہم نے امر شک ہے نہیں ہم پتت کیسے ہو گئے ہم سہیداری سکھ ہیں there are only two greater divisions of six as per this act اور اس میں کساف لکھا ہوا ہے تو یہ ڈھینسا صاحب آپ اپنا confusion دور کیجئے آپ یہ مت کہیے کہ ہم پتت ہیں ہم پتت نہیں ہیں اور دوسری بات جو بڑی بات آپ کی knowledge میں لانا چاہتا ہوں کہ census report 2011 کی کیندر سرکار کی جو ہے گرہ منترالے کی اس میں پونے دو کروڑ سکھ population بتائی گئی ہے پنجاب کی جس میں سے آپ جب شروعومری کمیٹی کے چناب کرتے ہیں تو صرف 55,55,000,000 000 سکھوں کو آپ سکھ مانتے ہیں اور انہیں eligible voter مانتے ہیں پچاس لاکھ کو آپ اس میں سے نبالک بھی نکال دیں تو پیچھے بجتے ہوئے ستر لاکھ سکھ ایسے ہیں جن کو کیندر کی census report سکھ مان رہی ہے پر آپ ان کو سکھ نہیں مان رہے تو کیا وہ پتت ہے کیا وہ صحیح داری ہے کیا وہ گیرتک ہے آپ نے پارلیمنٹ بھی یہ بات کہی گئی ہے تینسا صاحب جو ساریاں گلنہ رانو صاحب اتھے کہہ رہے نے جو تسی سنیاں ہون تھا تو ہڑھی پرتی کریا اس گلنہ اور نہ ساریاں گلنہ تھے میں نے کوئی نہیں سنی کبھی لفت کوئی نہیں آ رہے رانو صاحب دا ہے کہنا ہے گا کہ جیڑی definition دیتی جاری ہے سیزداریاں دیو غلط دیتی جاری ہے نہیں میں نہیں دے رہا یہ تو ایکٹ میں ہے وہ میری تھوڑا ہے آصد نے یہ مجھے یہ معلوم نہیں ہو رہا کہ یہ تو سپریگ پورڈ نے کوئی اس ایکٹ کے خلاف نہیں کچھ کہا انہوں نے کہا کہ یہ آپ گھار قانونی یہ ہے کہ اس کے amendment ہونی چاہیے تھی notification سے نہیں ہو سکتا صرف اتنا ایشو ہا کہ اس کو amendment لانی چاہیے ایکٹ ہے اس کے notification کے ساتھ نہیں اس کا ہو سکتا اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے جب یہ notification ہوا تھا اس meeting جو اربانی صاحب اس وقت ہومنیسٹر تھے اور یہ ارون جیتری جی لامنیسٹر تھے کیپٹرن عمیردر سنگھ آئے تھے ایز مکھ منتری ایس جی پی سی کے منوائندے آئے تھے ہیما چل کے منتری آئے تھے گورنرل یو ٹی گورنرل آئے تھے رینا کے آئے تھے اس میں جب یہ notification ہوا تھا وہ ان کی موجود میں اس meeting میں ہوا تھا دیکھ نہیں اس میں ارون جیتری سپریم گورن نے صرف یہ کہا ہے کہ یہ notification نہیں ہو سکتا تھا اس کو amendment ہونی چاہیے چھیک ہے یہ ایکٹ ہے issue تھا یہ ہے اس کو اتنا بڑا issue بنایا جا رہا ہے جس کا کوئی مقصد نہیں ہے issue بنا رہا ہے نہیں نہیں میں اس کی ضرورت آج ہی کیوں پڑی اس کی amendment کی ضرورت آج کیوں ستر سال سے نہیں اس کی آج نہیں پڑی ہے یہ تو ستر سال سے سہیدری سکھوں کوئی ایک اگزامپل دو جب سہیدری کیا سہیدری سکھوں نے گردوروں پہ قبضہ کیا ہو نہیں قبضے پہ مطلب ہی نہیں ہے آپ کہہ رہے ہو کہ گیر سکھ نہیں آپ کہہ رہے ہو گیر سکھ گیر سکھ پربند میں آ جائیں گے سیکشن فورٹی فائی میں صرف عمرداری سکھ چناب لڑے گا نہیں چناب ہی لڑتا ہے لیکن تو پھر گیر سکھ کوئی بھی بوٹ سکھ ڈالے گا تو یہ اس کو کیوں مطلب اس کو آپ راجنیتی کر رہے ہو صرف آپ کا مقصد ہے گردواروں پہ قبضہ رکھنا شرومی کمیٹی کو وہ پولیٹیکل لوگ تا کری رہے ہیں تو آپ بھی اس میں دخل دینے کی کوشش کر رہے ہیں میں تو یہ دی سمجھ رہا اس میں کوئی نلو بلکل گلت بات ہے بیشا صاحب ہمیں ہمیں رائٹ ہے ہمیں رائٹ ملا ہوا ہے آپ ہمارا رائٹ مت چھینیے آپ کو کوئی ذکار نہیں ہی ہے چار این پی آپ پنجاب سے جیت کے اگر آپ سکھوں کی ساری قوم کا فیصلہ کریں یہ بلکل گلت بات ہے نہیں یہ تو ساری یہ پارلیمنٹ کے دونوں ہواسش میں انہیوں نے م daleی کیا ہے یہ پارلیمنٹ پاالیمنٹ میں صغازہیں جنوں نے کیا سکھوں نے کیا پارلیمنٹ میں سب سے زیادہ گائر سکھ ہیں اور پھر انہوں نے کیا ہے پاس سارا آپ کہتے ہو کہ گائر سکھ ہمارے دھرم میں قبضہ کر سکتے ہیں دھرم کا فیصلہ Pارلیمنٹ میں وہ بیٹھے ہیں وہ سکھ ہیں کیا جن سے آپ نے فیصلہ کروایا مجھے آپ پہ اپنے میری بات سنو آپ بات برو مجھے یہ بتاؤ کبھی کسی بھی مندر کی کمیٹی میں کوئی نان ہندو ہے کوئی مسلم کمیٹی میں کوئی نان ہندو ہے تو مجھے بتاییے وہاں پر کوئی جانے کو لیے روک رہا ہے آج تک کوئی نونسک آپ کی کسی کمیٹی میں گیا آپ کو کیا خطرہ ہو گیا خطرہ کوئی نہیں ہوا ہے کوئی خطرہ نہیں کسی سے نہ پہلے خطرہ تھا آج یہ راج نہیں تھی ہے یہ راج نہیں تھی ہے یہ پولٹیکس ہے ساری صدانتک کی بات ہے اس میں کوئی پولٹیکس نہیں ہے آپ اپنے آپ اپنے بچوں کو سکھدرم سے دور کر رہے ہو کوئی کسی کیوں ہو رہے ہیں وہ دور ان کو پتت کہتے ہو کبھی صحیح طریقہ تو ان کو دور کر رہے ہو ان کا حق نہیں دے ہو کیوں نہیں کمان کی بات ہے کوئی سہیز الگر اسی کو ایک ہی درم ہے جس میں کوئی بھی گردولارہ صاحب میں آ سکتا ہے کوئی لنگر میں آ سکتا ہے کسی پر کوئی روک نہیں ہے اس کو کوئی لنگر میں آ سکتا ہے ماسہ ٹیک سکتا ہے تو پرمند کے لیے ووٹ نہیں ڈا ہو سکتا ہے ایک ایسی پولٹک صدار ہے آپ اس میں آپ ہی چون سکتے ہو آپ ہی اپنی جیب میں سے جتھے دار اکار تکر کے تھاپتے ہو بازل صاحب نفافہ میں نام دکھے بیٹھ دیتے ہیں آپ ان کو پردان لگا دیتے ہیں جب ہم نے یہ افتایا پہلے ہی ایک پولٹکل لوگوں ساری شرومی کلیٹی سارے اکار تکر آپ لوگوں نے قبضہ کیا ہوا ہے اپنے پولٹکس کھیل رہے ہیں ساری شرومی کلیٹی سارے اکار تکر کرو اس کو اپنی ہار نظر آ رہی ہے اس لیے اس بل کو لائے گئے جنسہ صاحب اور رانو صاحب کیونکہ مسئلہ علجتہ ہوا یہاں پر نظر آ رہا اور کہیں نہ کہیں یہ کہا جائے تو سیاست کی جو بات یہاں پر جنسہ صاحب اور رانو صاحب آپ کر رہے ہیں چرچہ جو ہے سکاراتمک رہے آخر کار جو سوال یہاں پر اٹھایا گیا ہے کہ آخر کار سیاست کیوں ہو رہی ہے اس کا جواب یہاں پر ڈھونڈنے کی کوشش کیے جارہی اور دونوں آپ خاص پر میں اس کا جواب لے کر یہاں سے جاؤں گا فلال ایک چھوٹا سا بریک بریک کے بعد جلد واپس لوٹتے ہیں